اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی سی آرگینک اور میں ہورائی آزم آج ہم بات کریں گے تل یا تلی کی کاشت کے حوالے سے آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ تل کیا ہوتا ہے اور تلی کیا ہوتی ہے تو برحال جو بیچنے والا وہ تل بیچ رہا ہے اور کوئی تلی بیچ رہا ہے آپ جو چیز بھی کاشت کریں چاہے تل کاشت کریں چاہے تلی کاشت کریں لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں جس وقت ہم تل کاشت کرتے ہیں تو اس کو ہم لوکل سی فصل سمجھ کر ایسی زمین پر کاشت کر دیتے ہیں جو زمین ہماری بلکل بیکار سی ہوتی ہے اور پھر ہماری عوصت آتی ہے دو مند چار مند تو پھر اگر کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تل لگائے تھے لیکن ان کی عوصت نہیں آتی ہے میرے بھائیو ہم نے اس کو ایک قراب سمجھنا ہے جس طرح سے ہم دوسری فصلوں پر خرچہ کرتے ہیں مثال کے طور پر دھان کی فصل ہے مکی کی فصل ہے گندم ہے یا اس طرح سے دوسری فصلیں ہیں ہم ان کے اوپر پوری توجہ دیتے ہیں سپری ٹائم پر کرتے ہیں فرٹی لیزر دیتے ہیں جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پانی دیتے ہیں اور کاشت کرنے سے پہلے زمین کی بقاعدہ اچھے سے تیاری کر لیتے ہیں تو اگر ہم یہ سب کچھ تل کے ساتھ یا تلی کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں بھی دوسرے لوگوں کی طرح بیس پچیس من پندرہ من سترہ من یہ عوصت ملے گی یہ نہیں کہ تین چار من نکلے گی اور ہم ڈسارڈ ہو کر دوسرے سال اس کو کاشت ہی نہ کریں آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے کہ ہم تل کی کاشت کس وقت کریں اور اس کے کون کون سے مہینے صحیح ہیں جن میں اس کو کاشت کریں گے تو یہ اچھا مرافع دے گی اگر ہمیں زیادہ ہیلگ چاہیے تو کس طرح سے اس کو مینج کیا جائے گا زمین کی تیاری کے حوالے سے بھی اور فٹی لیزر کے حوالے سے بھی اگر اس کا وقت کاشت دیکھا جائے تو مارچ اپریل میئی جون تک بلکہ جولائی تک اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے ترین وقت اس کا یہی بنتا ہے کہ اگر آپ نے گندم کی کٹائی کر لی ہے جیسا کہ آپ پیچھے فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے گندم کی کٹائی کیے گندم کی کٹائی کرنے کے بعد ہماری زمین کو رونی کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ پہلے ہم نے پانی دیا تھا اوپر سے دو تین بارشیں ہو گئیں تو وقتر اس کے اندر اچھا تھا تو ہم نے اسی وقتر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فل فور اس کو روٹا ویٹر کیا زمین آر ریڈی ہماری پہلے لیول پہ تھی تو ہم نے اس کو تل کے لیے تیار کر لیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گندم کی کٹائی کے بعد بہترین فصل ہے کہ آپ تل کاشت کریں کیونکہ کٹائی کے بعد آپ لو بیا بھی لگا سکتے ہیں لو بیا کی کافی وریٹی ہیں جس میں مختلف نام دیے جاتے ہیں کہیں پہ لو بیا ریڈ بھی ہوتا ہے بلیک لو بیا بھی ہے اور ہم روان بھی بولتے ہیں اس کو یہ بھی کاشت کیا جا سکتا ہے لیکن فارمر اس کو بھی ایک لوکل فصل سمجھ کر ہی کاشت کرتے ہیں توجہ اس کی طرف بھی نہیں دیتے تو بہرحال ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع صرف اور صرف تل کی کاشت پر ہے تو انشاءاللہ اس لو بیا کے حوالے سے نیکسٹ کوشش کروں گا کہ ویڈیو آپ تک پہنچاؤں میرے فارمر بھائی ہے جس وقت زمین ہم نے اس کی فل تیار کر لی اس کو ڈبل روٹا کیا اس کے بعد ہم نے اس کو حل چلایا پھر سواگا دیا زمین ہو گئی ہماری تیار اس کے بعد محلہ آتا ہے کہ سیڈ کا کہ ہم اس کا سیڈ کہاں سے خریدیں دیکھیں دوستو ہر گاؤں کے اندر ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو تلی کا یا تل کا سیڈ اویلیبل ہو سکتا ہے لیکن وہ اتنا اتھنٹک نہیں ہوتا جتنا اتھنٹک کمپنیوں کا سیڈ ہوتا ہے تو آپ ہائی برڈ وریٹیز میں کوشش کریں کہ بجائے ایک سٹک والے کے آپ جاڑی دار جو اس کا سیڈ ہے وہ استعمال کریں ہم نے بھی جاڑی والا سیڈ استعمال کیا ہے کیونکہ دیکھیں دوستو اگر آپ سیڈ لیتے ہیں ایک سٹک والا تو اس نے پودے نے ایک سٹک کی رکھنی ہے اللہ استعمال کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جاڑی والے نے جھاڑ زیادہ دینا ہے اس کی شاخیں زیادہ بنیں گی اس کے اوپر فروٹ زیادہ آئے گا تو اتنا زیادہ سیڈ اس کے اوپر نہیں لگتا ہے پر ایکڑ آپ ڈیڑھ کلو جو ہے نا ایک پیکٹ ایک کلو کا ہوتا ہے تو ڈیڑھ پیکٹ آپ پر کلو جو ہے نا اس کو چھٹا دے دیں بہترین طریقے سے چھٹا دینے کے بعد اس کے بعد چاہے تو آپ ریجر کے ذریعے چاہے تو آپ پلانٹر کے ذریعے اس کو کھیلیاں بنا دیں اس کی روک بنا دیں اس کا کوٹھا بنا دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا سیڈ کہیں نہ کہیں زمین میں رہ جاتا ہے تو کھیلی میں آنے کی وجہ سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا سیڈ زیادہ جرمنیشن کرے گا اس کے بعد یہ فائدہ بھی ہوگا کہ بعض علاقوں میں پانی اس کو دو بار بھی لگانا پڑ جاتا ہے کہیں زمین پر ایک بار لگانا پڑتا ہے کہیں وطر پہ یہ کیار ہو جاتا ہے اس کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر اس کو زیادہ پانی لگائیں تو اس کو فنگس آ جاتی ہے تو فنگس سے بچاؤ کے لیے بھی آپ کے پاس یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے کھیلیوں پہ اگر اس کو کاشت کیا ہوا ہے تو پانی کھیلی میں جائے گا تو اس کو صرف سیپ پہنچے گی ریز پہنچے گی موسٹر پہنچے گا تو اس حوالے سے بھی یہ تندرست رہے گا ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جس وقت بھی آپ پاشی کریں اس کو پانی لگائیں تو پانی کے اندر کسی نہ کسی اچھی کمپنی کی فنجی سائیڈ آپ لازمی فلڈ کریں تاکہ یہ فنگس سے محفوظ رہے اس کے بعد یہ جیسے ہی انشاءاللہ جرمنیشن سٹارٹ کر دے گا تو آپ نے خاص طور پر اس کی سپریز کا خیال رکھنا ہے اور اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ ہیڈ بہت اچھی آئی میں نے لگایا ہے آپ بھی ٹرائی کریں ابھی وقت ہے اس کا کہ ہماری زمین گندم کی کٹائی کے بعد جب فری ہوتی ہے تو اس کے بعد یا تو آپ چارہ کاشت کر سکتے ہیں یا یہی تیل ہے یا پھر وہ لوگیا والی بات ہے تو ان تینوں فصلوں میں سب سے بیسٹ فصل تیل کیے ویسے بھی ہمارے ملک کو اس کی ضرورت ہے امید کرتا ہوں تو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو تک اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ